بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مارویس کیچن پر آپ کو ونکم کرتی ہوں کیسے آپ سب امید ہے کہ ماشاءاللہ سب ٹک 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 ہوں گے تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ایک بڑی گرینڈ سی ریسپی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی بیف کورما آج ہمارے گر جو گیسٹ آ رہے ہیں اور دعوت کا ایک پروگرام ہے تو میں نے سوچا ایک ریسپی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں بیف جو ہے ہم بنا رہے ہیں جی فائف کیک جی بیف ہے ہمارے پاس تو اس کو بنا رہے ہیں سب سے پہلے بیف جو ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے ہش کر کے رکھا ہوا تھا سب سے پہلے ہم نے وہ ایڈ کیا ہے پانچ کلو بیف میں ہم نے ایک کلو جو ہے باری کٹے ہوئے پیاس ڈالے ہیں آدھا کلو ہم نے اس میں ٹیمارٹر ڈالے ہیں اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو جدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اچھے اچھے کامنٹس کیا کریں کامنٹس میں آکے اپنی رائے ضرور دیا کریں چینل کو بہت ساری سپورٹ کریں پانی جو ہے آپ کو بتا ہے گوشت اپنا پانی بھی چھوڑتا ہے ایک لیٹر پانی ڈالا ہے اور یہ ادرک لسن کا خوشک پاوڈر جو ہے تھوم میڈ وہ ڈالا ہے اور یہ ہم نے کورما مسالہ ہے ایک پیکٹ بھوڑ ڈال رہے ہیں اس میں کٹا ہوا خوشک دھنیا جو ہے تقریباً چار سے پانچ چمچ بھوڑ ڈالا ہے ہم نے اس میں ریڈ تیلی پاوڈر جو ہے تقریباً پانچ سے چھ چمچ بھوڑ ڈالیں گے ٹوکہ ہم نے اس میں کورما مسالہ بھی ڈالا ہے بعد میں چیک کریں گے اگر مسالہ کم ہوئے تو پھر اور آئٹ کر لیں گے نامک جو ہے ایک آرڈنگ ڈو ٹیسٹ ڈال رہے ہیں ہم اس میں یہاں پر جی دیگی ٹاچ دینے کے لیے ہم نے تھوڑے ڈرائے مسالے اس میں ڈالے ہیں داہٹچی میں بڑی لائچی دو دو پیس ہم ڈال رہے ہیں اس میں دو سے تین لونگ ڈالے ہیں سفیدی لائچی ڈالی ہے ہم دیگی کورما بنا رہے ہیں تو اس لیے تھوڑے سے مسالے جو ہیں ہم نے ٹیسٹ کے لیے یہ بھی ایڈ کر دیئے ہیں گوشت جو ہے ہم پریسر کوکر کے بغیر بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے اس میں تین سے چار چمر جو ہے وہ سرکر ڈالا ہے تاکہ بہت اچھی طرح سے جلدی جو ہے وہ گل جائے کم پانی ڈال کے ہم اس کو گل آ رہے ہیں اب جی یہاں پر ہم اس پر ڈگھن دیں گے اور تقریباً 30 سے 45 منٹ ٹک جو ہے ہم اس کو پکائیں گے بلکل لائٹ سی فلیم پر تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے یہ دیکھیں جی ایک لٹر پانی ڈالا تھا دیکھیں گوشت نے اپنا کتنا پانی چھوڑا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں گوشت ہمارا جو ہے ہم نے بلکل گل چکا ہے سرکے کا فائدہ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے 5 kg بیف جو ہے تقریباً 45 منٹ میں گل چکا ہے پانی جو اس میں ایکسٹرا تھا کیونکہ گوشت گل چکا ہے تو پانی جو ایکسٹرا تھا وہ میں نے نکال لیا ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اب ہم جو ہے آئل ڈال کے اس کو بونتے ہیں بوننا بھی تقریباً ہم نے اس کو 30 منٹ کے لیے جو ہے لائٹ فلم پر ہم نے اس کو بوننا ہے آئل جو ہے تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے قریب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑا جو گوشت ہے اس میں حاسی چکنائی ہوتی ہے تو آئل جو ہے ہم بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے گوشت کی اپنی بھی چکنائی ہوتی ہے گوشت میں آلڈی آئل ہوتا ہے آئل بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے اس کو ہم بونیں گے 35 منٹ تک یہ دیکھیں جی آگ گوشت مارا ماشاءاللہ اچھی طرح سے بون چکا ہے بلکل سمیل ختم ہو گیا اس کی اچھا سے ایک فلیور آ گیا ہے یہ دیکھیں آئل دیکھ لیں بہت کم ہے آئل کا استعمال ہمیشہ کہتی ہوں بہت کم سے کم کیا کریں چلیں جی دیگی کورما جو ہے ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے دیگی بیف کورما 35 منٹ کہہ کر میں نے اس کو پھر بھی 45 منٹ تک جو ہے وہ اچھی طرح سے بونہ ہے بلکل زبردست قسم کا کوکھو جے سمیل بلکل نہیں آنی چاہیے چلیں جی اب جو دیکھیں پانی میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا اب یہ اس میں ڈالیں گے ہم اس کی جو گریوی ہے اس پانی کی ہم لیں گے ایک یخنی ٹائپ ہو گیا کہ سارا جو ٹیسٹ ہے ہمارے گوشت کا واپس اس ہی میں آ گیا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ٹیسٹی جو ہے ہمارا دیگی کورما تیار ہوگا چلیں اس کو مت کر لیتے ہیں تقریباً پانس سات منٹ کے لیے اس کو لائٹ فلم پر پھر سے پکائیں گے تاکہ گریوی جو ہے تھوڑی سی اور ٹھیک ہو جی ہم شوربہ تو بلکل نہیں بنا رہے ہم کورما بنا رہے ہیں تو اس لیے گریوی جو ہے وہ بلکل تھوڑی ہونی چاہیے بہت زیادہ بلکل نہیں یہ دیکھیں جی بلکل ریڈی ہے اتنی گریوی ہم نے اپنے کورما کی رکھنی ہے اب اینڈ پر جو ہے گرم مسالہ اس کے دو چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ہم مکس گرم مسالہ وہ ڈالیں گے ایک اچھی سی ہشبو کے لیے اچھے سی فریور کے لیے سبس دنیا فریش فیش ہم نے کارٹ کے رکھا ہو گیا اینڈ پر ہم اپنے کورما میں وہ ڈالیں گے گرمی کا موسم ہے مسالے جو ہیں بہت زیادہ آپ استعمال نہ کیا کریں اس کو اچھی طرح زمسٹ کر لیتے ہیں امید ہے جی آپ کو ہماری جو ریسیپی ہے ضرور پسند آئی ہوگی بہت سمپل سے انداز میں جو ہے ہم نے اپنا دیگی بیف کورما تیار کیا ہے چلیں جی اب ہم اس کو بسم اللہ کر کے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جی ضرور میرے چینل کو سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں مزیدار سا ہمارا دیگی بیف کورما تیار ہے اب آپ اس کو نان سے کھائیں چپاتی سے کھائیں تندوری روٹی سے کھائیں میں تو اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھاؤں گی چلیں جی اگر آپ کو ہماری مزیدار سا ہماری بیف کورما دیگی ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ سے کیسی تیار ہوئی امید ہے کہ آپ ہم سے بھی اچھا بنائیں گے آپ نے اس کو ضرور ٹائے کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا حیال رکھیں دعا کرتے رہا کریں اپنے لئے ہم سب کے لئے اس لئے کے ساتھ مارویس کی چن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ